بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ناظرین حج بیت اللہ اور عمرے کی سعادت حاصل کرنا ہر مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے ہر سال ایک کروڑ سے زائد لوگ حج اور عمرہ کی سعادت ادا کرتے ہیں اور خانہ کعبہ میں حاضری دیتے ہیں مسجد الحرام چوبیس گھنٹے زائرین اور نمازیوں سے بھری رہتی ہے یقیناً دنیا کے اس پاکیزہ ترین مقام پر لوگ بہت محبت اور خلوص سے آتے ہیں لیکن آج کل خدود حرم کے اندر لوگوں کی ایسی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے کہ جنہیں دیکھ کے انسان کی روح تک کام جاتی ہے ایسی ہی کچھ چیزوں کے متعلق ہم آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکے ہیں آج کل سوشل میڈیا پر ایک ایسی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک شخص تیل کی بوتل اٹھائے خانہ کعبہ کو آگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے استغفراللہ یہ انتہائی بے امانہ عمل ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ وہ شخص کون تھا اور اس نے یہ حرکت کیوں کر کی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ ماضی میں کن لوگوں نے کس سازش کے تحت خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور پھر ان کا انجام کیا ہوا ان تمام باتوں کے متعلق جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک جڑے رہیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل نور اسلامک کو سبسکرائب کر لیجے گا ناظرین محترم کعبہ معظمہ ایک پور شکوہ بلند و بالا اور فلک بوس چوکور امارت کا نام ہے جو مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے وسیع و عریض اور خوبصورت شفاف سہن کے وسط میں واقع ہے اس کی جلالت شان اور شرف و عظمت کے پیش نظر اظہار محبت و عقیدت کے طور پر ہر سال اس پر ایک نہایت قیمتی کالی نمہ غلاف چڑھایا جاتا ہے جس پر سونے کے تاروں سے قرآنی آیات کندہ ہوتی ہیں کالی غلاف میں ملبوس کعبہ معظمہ بڑا پور شکوہ دکھائی دیتا ہے جیسے کوئی باروب بادشاہ پورے جاہو جلال کے ساتھ کھڑا ہو یہ روبو جلال اس کو سجتا بھی ہے کیونکہ وہ بادشاہ حقیقی کے جاہو جلال کا مظہر اور نمائندہ ہے اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ بندے وہاں اجزو نیاز کے ساتھ حاضری دیں اور اظہار بندگی کریں اور محبوب حقیقی اور خالق و مالک کے لیے دلوں میں جو جذبات محبت رکھتے ہیں ان کا کھل کر مظاہرہ کریں اور اس مظاہرے میں دیوانگی کی حدوں کو چھو لیں دیکھنے والا پہلی ہی نظر میں جان لے کہ یہ سچے عاشق ہیں جنہوں نے لباس جنو پہنا ہوا ہے اور مجنو بن کر اپنے محبوب کے گھر کا تواف کر رہے ہیں دولت مندوں پر لازم کیا گیا ہے کہ جب وہ حالات کو سازگار اور راستے کو پر آمن پائیں تو اس کا حج کرنے کے لیے آئیں اور اس کی زیارت اور اس کے تواف کا شرف حاصل کریں کعبہ موسمہ انوار الہیہ کے نزول کی مرکزی جگہ ہے اس لیے عالم انسان کے تمام مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمان خواہ زمین کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہوں وہ اپنی حیثیت اور سمجھ کے مطابق اس کا ضرور احترام کرتے ہیں اس کی طرف پاؤں نہیں پھیلاتے ادھر مو کر کے نہیں تھوکتے اور پیشاب وغیرہ کرتے وقت اپنا رخ پھیر لیتے ہیں اور اس حالت میں اس کی طرف پشت بھی نہیں کرتے یہ عام مسلمانوں کی حالت ہے لیکن جو اہل نظر ہیں وہ کعبہ شریف کے صرف در و دیوار کو ہی نہیں دیکھتے بلکہ اس میں انوار و تجلیات کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں ان کا معاملہ ہی کچھ آ رہا ہے وہ اس انداز سے احترام کرتے ہیں اور ایسے آداب و زوابط ملحوظ رکھتے ہیں جو عوام کی سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں اور ان کا ذہن ان آداب کی پابندی کی طرح نہیں جاتا لیکن کچھ بدبخت یہاں آ کر بھی اس کے تقدس کا خیال نہیں رکھ پاتے ایسی ہی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی کہ خانہ کعبہ میں تواف کے دوران اس وقت حلچل مچ گئی جب ایک شخص نے پیٹرول چھڑک کر خانہ کعبہ کو آگ لگانے کی کوشش کی سوشل میڈیا پر زیر گردش اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح ایک شخص پیٹرول کی بوتل لیے خانہ کعبہ کے پاس کھڑا ہے اور پھر اچانک پیٹرول غلاف کعبہ پر پھینک دیتا ہے اور حاجیوں کو مخاطب کر کے کچھ کہتا ہے کہ اسی اسنا میں ظاہرین اسے دبوچ لیتے ہیں اس سے قبل کے ظاہرین اس شخص کی طبیعت صاف کرتے اس سے پہلے ہی سیکیورٹی اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور گھناؤنی حرکت کرنے والے شخص کو حراست میں لے کر کعبہ کی حدود سے باہر لے گئے خانہ کعبہ پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے والے شخص کی تحال شناخت نہیں ہو سکی ہے اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی واضح کیا گیا ہے کہ مذکورہ شخص نے یہ مضموم حرکت کیوں کی واضح رہے کہ دوہزار اٹھارہ میں بھی ایک شخص نے خانہ کعبہ پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے کی کوشش کی تھی تاہم اس کی کوشش کامیاب ہونے سے پہلے ہی اسے بھی گرفتار کر لیا گیا تھا اس شخص کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس شخص کے متعلق کیا معلومات سامنے آتی ہیں آیا اس کے متعلق بھی یہی کہا جاتا ہے کہ کوئی ذہنی معذور شخص تھا یا پھر یہ امت مسلمہ کے خلاف رچائی گئی کوئی نئی سازش تو نہیں خانہ کعبہ سے ہر مسلمان کا روحانی اور ایمانی تعلق ہے کوئی بھی مسلمان اس کا تعلق چاہے دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو اس طرح کی حرکت کسی طرح بھی برداشت نہیں کر سکتا اگر ہم ماضی پر نظر دوڑائیں تو یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا اس سے پہلے بھی ایسا کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ اسلام مخالفین نے عربوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہوئے خانہ کعبہ پر حملہ کیا کئی دفعہ حملہ کیا گیا کبھی جلانے کی کوشش بھی کی گئی کبھی حجرِ اسوت کو چوری کر لیا گیا اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی بلکہ تاریخ میں ایسا بدترین وقت بھی گزرا ہے جب بائیس سال تک لوگ حج ادا نہ کر سکے ناظرین یہاں ماضی میں ہونے والے ایسے واقعات اور ان کی وجوہات کے متعلق ہم بات کرتے ہیں خانہ کعبہ پر ہونے والے پہلے حملے اور ان حملہ آوروں کے انجام کے متعلق بھی بتاتے چلیں جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے سورہ فیل میں اصحاب فیل یعنی ہاتھیوں والوں کا واقعہ مختصرا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں واقع اللہ کے گھر کو ڈھانے کی غرض سے یمن سے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے تقریباً دس کلومیٹر پہلے میدان عرفات کے قریب ان کی فوج پر عذاب نازل کر کے ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا قرآن کریم میں اس واقعہ کا تذکرہ فرما کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے اس لیے جو لوگ دشمنی پر کمر باندھے ہوئے ہیں آخر میں وہ بھی ہاتھی والوں کی طرح موں کی کھائیں گے یمن پر ملوک حمیر کا قبضہ تھا یہ لوگ مشرق تھے ان کا آخری بادشاہ زونواز تھا جس نے اس زمانے کے عیسائیوں پر بہت ظلم کیے تھے اس نے ایک لمبی خندق خدوا کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تقریباً بیس ہزار عیسائیوں کو آگ میں جلا دیا تھا جس کا ذکر صورت البروج میں اصحاب الاخدود میں ہے کسی طرح یہاں سے بچ کر دو عیسائیوں نے قیسر ملک شام کے دربار میں جا کر فریاد کی قیسر ملک شام نے حبشاہ جو یمن سے قریب تھا اس کے عیسائی بادشاہ سے یمن پر حملہ کرنے کو کہا اس طرح عربات اور عبرہ دو کمانڈروں کی قیادت میں یمن پر حملہ کر کے پورے یمن کو قوم حمیر سے آزاد کر دیا پھر عربات اور عبرہ دونوں کمانڈروں میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے باہمی جنگ شروع ہو گئی عربات جنگ میں مارا گیا اور اس طرح عبرہ یمن کا حاکم بن گیا عبرہ نے یمن پر قبضہ کرنے کے بعد ایک شاندار قلیصہ اس مقصد کے لیے بنایا کہ یمن کے لوگ مکہ مکرمہ جانے کی بجائے اسی قلیصہ میں عبادت کریں عرب قبائل میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی یہاں تک کہ کسی نے رات کے وقت قلیصہ میں گندگی پھیلا دی اور اس کے ایک حصے میں آگ لگا دی عبرہ کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے ملک حبشہ کے بادشاہ کی اجازت سے کعبہ کو ڈھانے کی تیاری شروع کر دی چنانچہ ہاتھیوں کے ساتھ ایک لشکر لے کر وہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا عرب لوگ باوجود اس کے کہ وہ مشرق تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بنائے ہوئے بیت اللہ سے بہت عقیدت رکھتے تھے چنانچہ انہوں نے عبرہ کے خلاف جنگ لڑی مگر عرب لوگ مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکے اور عبرہ آگے بڑھتا گیا طائف کے مشہور قبیلہ سقیف نے اس کے آگے ہتھیار ڈال دیئے اس طرح وہ مکہ مکرمہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر میدان عرفات کے قریب مخمس مقام پر پہنچ گیا جہاں قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے عبرہ کے لشکر نے ان اونٹوں پر قبضہ کر لیا جن میں دو سو اونٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کے تھے عبرہ نے ایک نمائدہ مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ قریش کے سرداروں کے پاس جا کر اطلاع دے کہ ہم تم سے جنگ کرنے نہیں آئے ہیں ہمارا مقصد بیت اللہ کو ڈھانا ہے اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا عبد المطلب عبرہ سے ملنے کے لئے پہنچے اور اس سے اپنے دو سو اونٹوں کا مطالبہ کیا عبرہ کو بڑا تعجب ہوا کہ قبیلے کا سردار صرف اپنے اونٹوں کی بات کرتا ہے بیت اللہ کے متعلق کوئی بات نہیں کرتا جناب عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک تو میں ہوں مجھے ان کی فکر ہے اور بیت اللہ کا میں مالک نہیں ہوں بلکہ اس کا مالک ایک عظیم ہستی ہے جو اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے عبرہ نے کہا کہ تمہارا اللہ اس کو میرے ہاتھ سے نہ بچا سکے گا عبد المطلب نے کہا کہ پھر تمہیں اختیار ہے جو چاہو کرو عبد المطلب اونٹ لے کر واپس آئے تو انہوں نے قریش کی ایک جماعت کے ساتھ بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر اللہ تعالی سے خوب دعائیں مانگیں اور پھر مکہ والوں کو ساتھ لے کر اس یقین کے ساتھ پہاڑوں میں چلے گئے کہ یقیناً عبرہ کے لشکر پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا صبح ہوئی تو عبرہ کے لشکر نے بیت اللہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا تو اس کا محمود نام کا ہاتھ ہی بیٹھ گیا اور وہ مکہ مکرمہ کی طرف چلنے کے لیے تیار نہیں ہوا جبکہ دوسری طرف وہ چلنے لگتا تھا اسی دوران پرندوں کا ایک غول نظر آیا جن میں سے ہر ایک کے پاس چننے کے برابر تین کنکریاں تھی ایک چونچ میں اور دو پنچوں میں جو انہوں نے لشکر کے لوگوں کے اوپر برسانی شروع کر دیں ان کنکریوں نے وہ کام کیا جو بارودی گولی بھی نہیں کر سکتی جس پر بھی یہ کنکری لگتی اس کے پورے جسم کو چھیدتی ہوئی زمین میں گھس جاتی تھی یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے لشکر کے سپائیوں میں سے کچھ وہیں ہلاک ہو گئے اور کچھ لوگ جو بھاگ نکلے وہ راستے میں مرے اور اب رہا کے جسم میں ایسا زہر سرائیت کر گیا کہ اس کا ایک ایک حصہ سڑ گل کر گرنے لگا اسی حالت میں اسے یمن لیا گیا اور وہاں اس کا سارا بدن بہ بہ کر ختم ہو گیا اس کی موت سب کے لیے عبرتناک ہوئی اس کے دو ہاتھی مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے جو اپاہج اور اندھی ہو گئے تھے صحابہ قرآن نے ان کو دیکھا بھی تھا ان کا یہ خیال تھا کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور لمبی زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھیں اور ان کو ہنکا دیں تو سارا بیت اللہ معاذ اللہ گر جائے گا یہ اللہ کا نظام ہے کہ ہاتھیوں کا ساتھ لانا ہی ان کی زلت آمیز شکست کا سبب بنا اس واقع کی تاریخ اور سن میں مورخین کا اختلاف ہے معتمد قول یہ ہے کہ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سال پیش آیا تھا اسحاب الفیل یعنی ہاتھی والوں کے اس واقع کی وجہ سے عربوں میں اللہ کے گھر اور اس کی نگرانی کرنے والے قبل قریش کی اہمیت اور عظمت اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی چنانچہ وہ ان سے کوئی چھیڑ چھار نہیں کرتے تھے اور اس طرح ان کے سفر کسی بھی خطرے سے خالی تھے غرض یہ کہ قبلہ قریش کے لوگ سال میں دو سفر کیا کرتے تھے انہی سفروں کا ذکر اللہ تعالیٰ اگلی صورت میں کر رہا ہے ناظرین روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حجرِ اسود جنت سے لا کر دیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوارِ کعبہ میں نصب کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے قبلہ بنی جرہم کے متعلق ملتا ہے کہ ان لوگوں نے حجرِ اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی تاریخ میں واقع ہے کہ جب بنو بکر بن عبد منہ نے قبلہ جرہم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تو انہوں نے مکہ سے بے دخل ہوتے ہوئے کعبہ میں رکھے دو سونے کے بنے ہرنوں کے ساتھ حجرِ اسود کو کعبہ کی دیوار سے نکال کر زمزم کے کوئے میں دفن کر دیا اور مجبوراں یمن کی جانب کوچ کر گئے اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھئے کہ یہ پتھر زیادہ عرصہ زمزم کے کوئے میں نہیں رہا جس وقت بنو جرہم کے لوگ حجرِ اسود کو زمزم کے کوئے میں چھپا رہے تھے ایک عورت نے انہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اس عورت کی نشاندہی پر حجرِ اسود کو زمزم کے کوئے سے بازیاب کرا کے دوبارہ نصب کر دیا گیا اس کے بعد سن 696 عیسوی میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ میں پناہ گزی ہوئے تو حجاج بن یوسف کی فوج نے کعبہ پر منجنیقوں سے پتھر برسائے اور پھر آگ لگا دی جس سے حجرِ اسود کے تین ٹکڑے ہو گئے عباسی خلیفہ الرازی باللہ کے عہد میں ایک قرامتی سردار ابو طاہر حجرِ اسود اٹھا کر لے گیا اور کافی عرصے کے بعد واپس کیا بو طاہر نامی شخص کی قیادت میں قرامت این نے تین سو سترہ حجری میں مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا اور مسجد الحرام جیسے مقدس مقام پر تقریباً سات سو انسانوں کو قتل کیا اور زمزم کے کوئے کو اور مسجد حرام کے احاتے کو انسانی لاشوں اور خون سے بھر دیا اس کے بعد اس نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کی قیمتی اشیاء کو اور کعبہ مشرفہ میں رکھے جوائرات کو غزب کر لیا اس نے کعبہ کے غلاف کو چیر پھاڑ کر کے اپنے پیروکاروں میں تقسیم کر دیا کعبہ مشرفہ کے دروازے اور اس کے سنہری پرنالے کو اکھار ڈالا اور پھر بات صرف یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ سات زلحجہ تین سو سترہ حجری کو ابو طاہر نے حجرِ اسود کو کعبہ مشرفہ کی دیوار سے الگ کر دیا اور اس کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا اور اس کو موجودہ دور میں جو علاقہ بہرین کہلاتا ہے وہاں منتقل کر دیا یہ حجرِ اسود کا ایک نہایت تکلیف دہ سفر تھا تقریباً بائیس سال حجرِ اسود کعبہ شریف کی دیوار سے جدا رہا اس دور میں کعبہ مشرفہ کا تواف کرنے والے صرف اس کی جگہ کو چومتے تھے یا اس کا استلام کرتے تھے اس واقعی کی تفصیل سلطنت عثمانیہ کے تاریخدان قطب دین نے بیان کی ہے جس کا خلاصہ یہاں پیش کیا جاتا ہے قرامتی ایک فرقہ تھا جس کے عقائد مرکزی اسلام کے دائرے سے بہت ہٹے ہوئے تھے اس فرقے سے تعلق رکھنے والے ایک جنگلی سردار ابو طاہر النجابی نے بہرین کے شہر حجر جو کہ موجودہ قطیف کے نام سے مشہور ہے اس میں ایک امارت بنوائی تھی اور اس کا نام دار الحجرہ رکھا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مکہ جا کر خانہ کعبہ کا حج ترک کر دیں اور اس کی بجائے اس کے دار الحجرہ میں آیا کریں اس مقصد کے لیے اس نے 930 میں اپنی فوج کے ساتھ مکہ کا رخ کیا اور حج کے پہلے روز اپنے مسلح سپائیوں سمیت گھوڑے پر سوار ہو کر حرم میں داخل ہو گیا اور سپائیوں کو حکم دیا کہ وہ تواف کرتے ہوئے حاجیوں کو تلوار کے گھاٹ اتار دیں اس کی فوج نے حاجیوں کی لاشوں سے آب زمزم کا کون پاٹ کر دیا تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس قتل عام میں تیس ہزار کے قریب حاجی مارے گئے قطب دین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ابو طاہر اس وقت نشے میں دھتھا اور اس نے اسی حالت میں کعبہ کا دروازہ اکھار ڈالا اور چیخا بخدا یہ میں ہوں خدا پیدا کرتا ہے اور میں مارتا ہوں ابو طاہر نے حاجیوں کا مال و اسباب لوٹ لیا اور ان کی عورتوں کو بچوں کو اپنے سپائیوں میں تقسیم کر دیا اب اسے مقام ابراہیم کی تلاش تھی لیکن کعبہ کے متولیوں نے اسی افرا تفری کے دوران اسے چھپا دیا تھا اس لیے وہ اسے نہیں ملا مشہور مفسر اور مورخ ابن کثیر کی مشہور تاریخ کی جلد گیارہ میں اس کے بعد کے واقعے کا ذکر کرتے ہیں پھر اس نے حجر اسود کو اکھارنے کا حکم دیا اس وقت ایک شخص نے آ کر اپنے ہاتھ کی ایک بھاری چیز سے اس پر ضرب لگائی اور کہا کہاں ہے وہ تیرا ابابیل اور کہاں ہے وہ حجارت من سجیل ابو طاہر حجر اسود کو اونٹ پر لدوا کر اپنے شہر کی طرف چل پڑا ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب قرمتی اس حجر اسود کو لے کر اپنے شہر کو روانہ ہوا تو اس وقت امیر مکہ اور اس کے اہل بیعت سب اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے اور اس سے درخواست کی سفارشیں پہنچائیں کہ وہ حجر اسود واپس کر دے تاکہ اپنی جگہ پر اسے رکھ دیا جائے اور اس کے عوض اپنی ساری جائدات دینے کی پیشکش کی مگر اس نے ایک بھی نہ سنی اور سب کو ہلاک کر ڈالا طاہر حجر اسود کو اپنے ساتھ بہرین لے گیا اور اسے اپنی تعمیر کردہ عمارت میں رکھوا دیا حجر اسود بائیس سال تک اس کی تحویل میں رہا تاہم ابو طاہر کی یہ امید کہ اب لوگ اس کے شہر آ کر حج کیا کریں گے پوری نہیں ہوئی لوگ اب بھی خانہ کعبہ جاتے رہے اور حجر اسود کی خالی جگہ کو چومتے رہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی مشیط دیکھئے کہ بائیس سال کے بعد دس ذو الحج تین سو انتالیس حجری کو قرامتین قبیلے سے ہی ایک آدمی نے حجر اسود کو آزاد کرایا اور واپس حجر اسود کے اصل مقام پر پیوست کروا دیا کہا جاتا ہے کہ جب ابو طاہر چیچک کا شکار ہو کر اٹھتیس برس کی عمر میں مر گیا تو اس کا جانشین سنبر ابن الحسن قرامتی بیس مئی نو سو اکاون کو حجر اسود لے کر مکہ آیا اس موقع پر مکہ کے حکمران جعفر محمد بن عبدالعزیز بھی موجود تھے جنہوں نے دیکھا کہ حجر اسود کو چاندی کی تاروں سے باندھا ہوا ہے کیونکہ اس دوران اس میں پانچ درادیں پڑ گئیں تھیں حسن ابن المرزوک نامی معمار نے یہ پتھر اپنی جگہ پر نصب کیا سنبر نے اس موقع پر کہا کہ ہم اسے خدا کی طاقت سے لے گئے تھے اور اسی کی مرضی سے واپس کر رہے ہیں وہ اسے اپنے حکم سے لے گیا تھا اور اپنے حکم ہی سے واپس کر دیا دوسری کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت کے عباسی خلیفہ المقتدر نے قرامتیوں کو حجر اسود واپس کرنے کے لیے پچاس ہزار درہم کی پیشکش کی تھی مگر انہوں نے اسے مسترد کر دیا حجر اسود کی غیر موجودگی کے اکیس برسوں کے دوران حج بڑی حد تک معتل رہا کیونکہ قرامتی حاجیوں کے کافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے مشہور و معروف مورخ ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں اس کا ذکر کیا ہے وہ اس کتاب کی جلد چہارم میں لکھتے ہیں کہ قرامتیوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ توڑ ڈالا ایک شخص میزاب اتارنے کے لیے خانہ کعبہ پر چڑھا گر کر مر گیا مقتولین کچھ تو چاہے زمزم میں پھینک دئیے گئے تھے باقی ماندگان کو مسجد حرام میں جو جہاں مارا گیا اسی مقام پر بلا غسل اور نماز جنازہ اور کفن دفن کر دیا غلاف کعبہ کو اپنے ہمراہیوں میں تقسیم کر دیا اور اہل مکہ کے مکانات کو لوٹ لیا گیا اس وقت ایک مسئلہ یہ ضرور پیش آیا کہ کیا واقعی یہ اصل حجر اسود ہی ہے یا نہیں تو اس وقت مسلمانوں کے ایک دانشور نے کہا کہ وہ اس کو ٹیسٹ کر کے بتا دے گا کہ یہی اصل حجر اسود ہے یا نہیں کیونکہ اس نے اس کے بارے میں احادیث کا متعلیہ کر رکھا تھا اس نے حجر اسود پر آگ لگائی تو حجر اسود کو آگ نہیں لگی اور نہ ہی وہ گرم ہوا پھر اس نے اس کو پانی میں ڈوبو دیا تو یہ پتھر ہونے کے باوجود اپنی خسلت کے برخلاف پانی میں ڈوبا نہیں بلکہ ستہ آب پر ہی تیرتا رہا اس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ اصل جنت کا پتھر ہی ہے کیونکہ جنت کے پتھر کو آگ سے اور غرقیابی سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے ناظرین کہا جاتا ہے کہ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بہت بڑے عالم اور محدث شیخ عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفت کے ساتھ بہرین بھیجوا دیا یہ واقعہ علامہ سیوتی کی روایت سے اس طرح سے نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بہرین پہنچ گئے تو بہرین کے حاکم نے ایک تقریب کا احتمام کیا جس میں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا گیا اور ایک پتھر خوشبودار اور خوبصورت غلاف میں سے نکالا گیا کہ یہ حجر اسود ہے اسے لے جائیں محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ حجر اسود کی دو نشانیاں ہیں اگر یہ پتھر اس میار پر پورا اترتا ہے تو یہ حجر اسود ہوگا اور ہم لے جائیں گے پہلی نشانی یہ ہے کہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے دوسری یہ ہے کہ آگ سے گرم بھی نہیں ہوتا اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا پھر آگ میں اسے ڈالا تو سخت گرم ہو گیا فرمایا ہم اصل حجر اسود کو لیں گے پھر اصل حجر اسود لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو تھنڈا نکلا پھر پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے یہ سب دیکھ کر ابو طاہر سلمان قرامتی نے بڑے تعجب سے محدث عبداللہ سے پوچھا کہ آپ کو یہ باتیں کہاں سے معلوم ہیں تو محدث عبداللہ نے جواب دیا کہ ہمیں یہ معلومات آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا اس کے بعد جب قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا تو حجر اسود کو ایک کمزور اونٹنی پر رکھا گیا جس نے تیز رفتاری سے اسے خانہ کعبہ تک پہنچا دیا حجر اسود کی وجہ سے اس اونٹنی میں زبر دست طاقت آگئی تھی کیونکہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف واپس جا رہا تھا کہا جاتا ہے کہ جب حجر اسود کو بیت اللہ سے نکال کر بہرین لائے جا رہا تھا تو جس اونٹ پر بھی رکھا جاتا وہ کچھ فاصلے کے بعد مر جاتا حتیٰ کہ بہرین پہنچنے تک چالیس اونٹ مر گئے تھے یہ واقعہ تاریخ کی مستند کتب البدایہ والنہایہ اور منتظم میں موجود ہے ناظرین اسی طرح سن تین سو تریسٹھ ہجری میں ایک رومی شخص نے اپنے کلہاڑے سے حجر اسود پر کاری ضرب لگائی جس سے اس پر چٹختنے کا ایک واضح نشان پڑ گیا تھا اس نے دوسری شدید ضرب لگانے کے لیے جیسے ہی اپنے کلہاڑے کو اٹھایا اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد آن پہنچی اور قریب ہی موجود ایک یمنی شخص نے جو اس کی یہ گھناؤنی کاروائی دیکھ رہا تھا چشم زدن میں اس نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی حجر اسود پر دوسری ضرب لگانے کی خواہش دل میں ہی رہ گئی اس کے بعد سن 413 حجری میں فاطمید نے اپنے چار پیروکاروں کو مکہ مکرمہ بھیجا جس میں سے ایک الحاکم العبیدی تھا جو ایک مضبوط جسم کا مالک تھا سنہر بالوں والا طویل قد و قامت والا انسان تھا وہ اپنے ساتھ ایک تلوار اور ایک لوہے کی سلاخ لایا تھا اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر اس نے دیوانگی کے عالم میں تاپر توڑ تین ضربیں حجر اسود پر لگا ڈالیں جس سے اس کی کرچیاں اڑ گئیں وہ ہزیانی کیفیت میں اول پھول بکتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ معاذ اللہ جب تک وہ اسے پورا نہ اکھاڑ پھینکے گا جب تک سکون سے نہ بیٹھے گا بس اس موقع پر ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد آن پہنچی اور گھڑ سواروں کے ایک دستے نے ان سب افراد کو گھیر لیا اور ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیا اور بعد میں ان کی لاشوں کو بھی جلا دیا گیا ناظرین اسی طرح سے ایک واقعہ سن نو سو نوے ہجری میں بھی وقو پذیر ہوا جب ایک غیر عرب باشندہ اپنے ہتھیار کے ساتھ مطاف میں آیا اور اس نے جرہ اسود کو ایک ضرب لگا دی آئین اسی وقت اس وقت کا ایک شہزادہ شہزادہ نصیر مطاف میں موجود تھا جس نے اسے فوری طور سے موت کے گھاٹ اتار دیا اور پھر سن تیرہ سو اکاون ہجری کے محرم کے مہینے میں ایک افغانی باشندہ مطاف میں آیا اور اس نے ہجرہ اسود کا ایک ٹکڑا توڑ کر باہر نکال دیا اور کعبہ کے غلاف کا ایک ٹکڑا چوری کر ڈالا اس نے کعبہ کی سیڑھیوں کو بھی نقصان پہنچایا کعبہ مشرفہ کے گرد کھڑے محافظوں نے اسے پکڑ لیا اور پھر اسے مناسب کاروائی کے بعد موت کی سزا سنا دی گئی اس کے بعد اٹھائیس رجب الاول سن تیرہ سو اکاون ہجری کو شاہ عبدالعزیز نے اس پتھر کو دوبارہ کعبہ مشرفہ کی دیوار میں نصب کیا جو اس فاطر الاقل افغانی نے نکال باہر کیا تھا ہجرہ اسود اس وقت مکمل پتھر کی صورت میں موجود نہیں ہے جیسا کہ یہ جنت سے اتارا گیا تھا بلکہ حوادث زمانہ نے اس متبرک پتھر کو جس کو بوسا دینے کے لیے اہل ایمان کے دل ہر وقت بے چین رہتے ہیں آٹھ ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا ہے ناظرین روایات کے مطابق سن 606 عیسوی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی سیلاب نے خانہ کعبہ کی امارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی لیکن جب حجرہ اسود رکھنے کا مسائلہ درپیش آیا تو قبائل میں جھگڑا شروع ہو گیا ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اس قبیلے کو نصیب ہو رسول اس جھگڑے کو تیہ کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجرہ اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سردارہ نے قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہو نے حجرہ اسود پر چاندی چڑھوائی بارہ سو اٹھ سٹھ ایسوی میں سلطان عبدالحمید نے حجرہ اسود کو سونے میں مڑھوا دیا بارہ سو اکاسی ایسوی میں سلطان عبدالعزیز نے اسے چاندی سے مڑھوایا ناظرین اسی طرح کا ایک حملہ عصر حاضر میں بھی کعبہ شریف پر کیا گیا ہے یہ انیس سو اناسی کی بات ہے یکم محرم نئے اسلامی سال کے آغاز پر خانہ کعبہ پر حملہ کر کے ایک لاکھ عبادت گزاروں کو مسجد میں مسہور کر کے خود انتظام سنبھال لیا تھا حملہ آوروں کی قیادت کرنے والے جہمان بن محمد بن صفت العطبی کا تعلق نجت کے ایک بدو قبیلے سے تھا اور وہ سعودی عرب کے معروف عالم دین عبدالعزیز بن باز کے تعلیمات سے نہایت متاثر تھا عبدالعزیز بن باز انیس سو چالیس عیسوی اور انیس سو پچاس عیسوی کی دہائی میں سعودی عرب کو جدت پسندی کی راہ پر گامزن کرنے کی شاہی کوششوں کے خلاف تھے اور اس کے بارے میں تقاریر اور تنقید کرتے رہتے تھے لیکن بعد میں سعودی حکومت نے بن باز کو مرکزی مفتی کے عہدے پر فائز کر دیا تاہم ان کی تنقید ختم نہ ہوئی جہمان بن محمد بھی انہی تقاریر سے متاثر ہوئے جس کے بعد انہوں نے عبدالعزیز بن باز کی قائم کی ہوئی سلفی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی جس کا مقصد سعودی عرب میں اسلام کی اصل شکل برقرار رکھنا تھا اور سعودی عرب میں بڑھتی ہوئی مغربیت مخلوط ماحول کا قیام اور ٹیلی وین کے منفی اثر کو ختم کرنا تھا العتیبی کی شدت پسندی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی جس کے بعد انیس سو اٹھتر عیسویں میں سعودی حکومت نے انہیں ان کے کچھ ساتھیوں کے ساتھ حراست میں لے لیا رہائی ملنے کے باوجود العتیبی کے خیالات میں تبدیلی نہیں آئی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے نئی اسلامی صدی کے آغاز پر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور بیس نومبر انیس سو انناسی کو فجر کی نماز کے موقع پر اپنے تقریباً پانچ سو ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہو کر دروازے بند کر دیئے اور ایک لاکھ نمازیوں کو یرغمال بنا کر مسجد کو اپنے زیر انتظام لے لیا انہوں نے اپنے بہنوئی محمد بن عبداللہ القہطانی کو امام مہدی قرار دیا یہ صدیوں میں پہلا موقع تھا جب خانہ کعبہ عام مسلمانوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا سعودی حکومت نے اس واقعے سے نمٹنے کے لیے اپنی فوج بھیجی لیکن خانہ عربیت کی وجہ سے سعودی فوج بغاوت کرنے والوں کے خلاف متاثر کن کاروائی کرنے میں ناکام رہی سعودی حکومت نے خفت سے بچنے کے لیے مواصلاتی نظام بند کر دیا تاکہ اس واقعے کے بارے میں خبر محدود رہے لیکن وہ اس میں مکمل طور پر کامیاب نہ ہوئے پاکستان میں اس خبر کے آنے کے بعد اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے پر حملہ کر دیا گیا کیونکہ ایران کی جانب سے اسے امریکی اور سہونی سازش قرار دیا گیا تھا مسلسل ناکامی کے بعد سعودی حکومت نے فرانس کی حکومت اور پاکستانی فوج سے مدد طلب کی صافی یاروس لاف ٹرافی موہو نے اس واقعے پر مبنی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ فرانسیسی کمانڈوز نے سعودی فوج کو ہنگامی تربیت دی تاکہ وہ شدت پسندوں کا خاتمہ کر سکیں لیکن کیونکہ مکہ مکرمہ میں غیر مسلم افراد کا داخلہ ممنون ہے تو سعودی اہلکار پاکستانی فوجیوں کی مدد سے چار دسمبر کو یہ بغاوت بلاخر ختم کرنے میں کامیاب ہوئے اس واقعے میں مسجد کی امارت کو کافی شدید نقصان ہوا لیکن خانہ کعبہ محفوظ رہا غیر سرکاری عادت و شمار کے مطابق اس واقعے میں ایک ہزار سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے جن میں شدت پسند نمازی اور فوجی شامل تھے ساٹھ سے زیادہ شدت پسندوں کو حراست میں بھی لے لیا گیا جنہیں جنوری انیس سو اسی عیسوی میں سزائے موت سنا دی گئی جوہامن علوتیبی کے بہنوی القہطانی جنہیں امام مہدی قرار دیا گیا تھا دورانے آپ رشن ہلاک ہو گئے تھے اس واقعے کے بعد سعودی حکومت نے ملک کے علماء سے مشاورت کے بعد شرعیہ قوانین کے اطلاق کا وعدہ کیا جس کے بعد سے ملک سے مخلوط نظام پر مکمل پابندی لگا دی گئی اور ملک میں سابق بادشاہ شاہ فیصل اور اس وقت کے بادشاہ شاہ خالد کی اعتدال پسند پالیسیوں کو ختم کر دیا گیا ناظرین یہ تھے ماضی کی کچھ واقعات جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر دور میں چند بدبختوں نے مقدس جگہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے اس حالیہ واقعی کی نویت کا اندازہ مکمل تحقیقات کے بعد ہی لگایا جا سکتا ہے ناظرین اللہ تعالیٰ کے ہاں حرمت کعبہ کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ کعبہ شریف کی طرف جانے والے قربانی کے جانوروں اور حج کے ارادے سے سفر کرنے والے انسانوں کی بے حرمتی سے بھی رکا گیا ہے گویا حکم ہے کہ ان کا احترام ملحوظ رکھو اور کوئی ایسی حرکت نہ کرو جو ان کی شان کے منافی ہو اور ان کی موجودہ حیثیت کے لحاظ سے بے عدبی کے زمرے میں آتی ہو کیونکہ وہ اس وقت راہ کعبہ پر گامزن ہیں اور اس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں کعبہ شریف کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے ہمیں پتا چلتا ہے جس دور میں بھی کسی نے اس کی بے حرمتی کا ارادہ کیا اور اس کی عظمت و تقریم کو پامال کرنے کے در پہ ہوا بلکہ اگر اس کی توہین کی نیت بھی کی تو وہ اپنے جاہو جلال سمیت زمین بوز کر دیا گیا اس کا شاہی دب دبا لاؤ لشکر ذرو مال اور جنگی ساز و سامان کچھ کام نہ آیا اور اس کا حشر قیامت تک کے لیے عبرتناک نشان بن گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے تقریباً ایک ہزار سال پہلے کی بات ہے کہ سرزمین عرب پر طبع بادشاہ حکمران تھا جس کی حکومت ملک کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی تھی اس نے بزور شمشیر تمام قبائل کو اپنا مطی بنا رکھا تھا اسے فتوحات کا بہت زیادہ شوق تھا چونکہ فوجی لحاظ سے طاقتور تھا اس لیے جدر کا بھی رخ کرتا فتح و نصرت اور کامیابی اس کے قدم چومتی اور مقامی آبادی اس کے زیر نگی آ جاتی کعبہ معظمہ انوار الہیہ کے نزول کی مرکزی جگہ ہے اس لیے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کیلئے قابل اہدرام ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمان خواہ زمین کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو وہ اپنی حیثیت اور سمجھ بوجھ کے مطابق اس کا ضرور اہترام کرتے ہیں اس کی طرف پاؤں نہیں پھیلاتے ادھر مو کر کے کبھی تھوکتے نہیں ہیں پیشاب نہیں کرتے اور پیشاب کرتے وقت اپنا رخ پھیر لیتے ہیں اس حالت میں اس کی طرف پشت بھی نہیں کرتے یہ عام مسلمانوں کی حالت ہے لیکن جو اہل نظر ہیں اور کعبہ شریف کے صرف درو دیوار ہی کو نہیں دیکھتے بلکہ اس میں انوار تجلیات کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں ان کا معاملہ ہی کچھ اور ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ قرآن حج کرنے کے بعد فوراً اپنے شہروں کی طرف واپس چلے جاتے تھے تاکہ کوئی ایسی غلطی ان سے سرزد نہ ہو جائے جو خرمت کعبہ کے منافع ہو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے تھے کہ مقام مقرمہ کے علاوہ کسی مقام پر مجھ سے ستر غلطیاں سرزد ہو جائیں میں یہ تو گوارہ کر سکتا ہوں لیکن یہ نہیں گوارہ کرتا کہ مقہ مقرمہ میں مجھ سے ایک غلطی بھی سرزد ہو اس لیے آپ طائف میں رہتے تھے اس طرح سے حضرت عمر فاروق کے دور میں جب لوگ حج سے فارق ہو جاتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو سرکاری حکم جاری فرما دیتے کہ اے اہل یمن تم یمن چلے جاؤ اے اہل شام تم شام چلے جاؤ اے اہل عراق تم عراق چلے جاؤ اب مقہ مقرمہ میں زیادہ دیر ٹھہرنے کی کوشش زیادہ قیام سے عدب کے تقاضے پورے کرنے میں سستی ہو جائے اس لیے قیام سے بہتر یہی ہے کہ اپنے وطن کی طرف لوٹ جاؤ تاکہ کعبہ کی حرمت و محبت دلوں میں برقرار رہے اپنے وطن میں رہ کر جسمانی طور پر کعبہ سے دور ہوتے ہوئے بھی محبت و عقیدت کی بنیاد پر روحانی طور پر کعبہ سے قریب رہنا اس قرب سے بہتر ہے جس میں انسان جسمانی طور پر تو کعبہ کے پاس ہو مگر حرمتی ہوتی ہے جس کی وہ بارگاہ خداوندی میں شکایت بھی کرتا ہے اور اہلِ مشاہدہ وہ شکایت بھی سن لیتے ہیں ناظرین یہ تھا صحابہ قرآن رضوان اللہ علیہم اجمعین کا احترام کعبہ جبکہ اگر آج کے مسلمانوں کے حالات دیکھیں تو انسان شرم سے سر جھکا لیتا ہے ناظرین آج کے جدید ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ماضی قریب و بعید میں ایسے واقعات ظہور پذیر ہوئے ہیں جو بے حرمتی کے زمرے میں آتے ہیں مگر شواہد موجود ہیں کہ خلاف حرمت غلط حرکت کرنے والوں کی کوئی گرفت نہ ہوئی اور کسی کو ایسی سزا نہ ملی جو انہیں نشانہ عبرت بنا دیتی اور جس کی غیر معمولی عذیت رسانی کو دیکھ کر یہ رائے قائم کی جا سکتی ہو کہ یہ بے حرمتی کا نتیجہ ہے ناظرین کعبہ کے تقدس اور جاہو جلال کو قائم رکھنے کے لیے بے حرمتی کرنے والوں کو فوراں سزا اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے دی جاتی تھی کیونکہ اس کی حرمت کا پاسبان اور اعلانیات دفاع کرنے والا کوئی نہ تھا پس قدرت کا نادیدہ ہاتھ فوراں حرکت میں آتا اور بے حرمتی کے مرتقب کو آہنی گرفت میں لے لیتا تھا تاکہ دلوں پر اس کی حیبت قائم رہے اور اس کی شوکت اور عظمت کے سب قائل رہیں اب یہ پاسبانی کا فریضہ امت کو سونپ دیا گیا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاسبانی کے فرائض انجام دے اور اس کی عظمت پر آنچ نہ آنے دے اور اگر کوئی بے حرمتی کا ارتکاب کرے تو اسے ایسی کڑی سزا دے کہ وہ عبرت کا نشانہ بن جائے اس ذمہ داری اور خدمت و نگرانی کے عوض خود اسے دنیا کی امامت عطا کی جائے اور اقتدار ہو جہاں بانی کے لیے منتخب کر لیا جائے یہ اس امت کی توہین ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ فریضہ ابابیلوں کو سونپا جائے مسلمان دیگر فرائض کی طرح اپنے اس فرض اور ذمہ داری سے بھی غافل ہو گئے ہیں اور اس کی پاسبانی کا فرض ادا نہیں کر رہے نتیجہ یہی ہے کہ اس نے بھی ہماری پاسبانی سے مو موڑ لیا ہے اور ہم ہر محاز پر پٹ رہے ہیں ابرنے پنپنے اور سرخ روح ہونے کی ایک ہی راہ ہے کہ ہم اس سرنوں اس کے خدمتگار اور پاسبان بن جائیں اللہ پاک ہم سب کو حرمت کعبہ کا پاسبان بنائے آمین ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر پسند آئی ہے ویڈیو تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل نور اسلامک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی ساتھ ہی پریس کر دیں تاکہ یہاں پر اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو بر وقت ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں آنے والی ویڈیو تک اب ہمیں اجازت دیجئے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ